اسلام علیکم ایبری وان آج میں بناوں گی چکن کڑھائی میں صرف چکن کڑھائی میں یہ کام کرتی ہوں کہ میں کڑھائی کو ہلاتی ہوں کیونکہ سارے کام مجھے اپنی مومہ کر کے دیتی ہیں یہاں پہ وہ لسن ادھرک کٹ کر رہی تھی اور یہ ساری چیزیں وہ نکال کے رکھتی ہیں ٹاماتر کٹ دیئے چکن صاف کریں گی وہ یہاں پہ میں سارے یہ گرم مسائلے ڈال رہی ہوں اور موس سارے یہ مجھے نام نہیں آتے اتنے لسن ادھرک کا پیس میں نے ڈال لیا اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا لائٹ فرائے کر کے اس میں میں ڈالوں گی چکن چکن کو پانچ منٹ تک میں پکاتی ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے تھوڑا وائس آور پاس کر لیا کیونکہ زیادہ در میں وائس آور کرتی نہیں ہوں تو اسی وجہ سے آج کافی دنوں بات کر رہی تھی میں نے کہا چلے یہ بتاتی ہوں یہ میں سارے ادھر مسائلے ڈال رہی ہوں چکن کڑائی اصل میں میری چکن کڑائی اور بھیرانی بہت اچھی بنتی ہو تو اس کے لئے میری مبا مجھے سارے کام کر کے دیتی ہیں I just mix everything and just make my thing very tasty and delicious یہ میں یہاں پہ جو دکھا رہی تھی گرین چلیز کو میں صرف اے سے تھوڑا open کرتی ہوں تاکہ بس اس کا مطلب اثرہ آجائے تھوڑا بہت اور یہاں پہ میں دہی اور اس کا جو میں نے فرائے کر کے رکھے تھے کیا کہتے ہیں اس کا پیاز وہ میں یہاں پہ پیسٹ بناوں گی پھر آگے جا کے میں دکھاتی ہوں یہاں پہ یہ اس کا پورا مطلب گرین کر کے بن جائے گا اچھا سا لیککڑی پیسٹ پھر اس کو میں ایڈ کروں گی اس میں اپنی کڑائی میں اور یہاں مجھے اس کو بہت پکانا ہے کافی ٹائم پکاتے رہنا ہے پکاتے رہنا ہے اور جب تک آپ کو فیل آئے کہ بھائی اب میری چکن کڑائی ریڈی ہو گئی ہے تب تک آپ اس کو پکاتے رہے یہ مین پارٹ ہے کیونکہ پھر وہ جو دہی کی اور وہ جو ہم نے پیاز ڈالے اسے نہ ہو کہ اس کی خوشبو آئے اور مطلب لگے کہ کچھا بنے تو یہاں زیادہ تر پکائیں آپ اس کو پھر میں نے فلیش آن کر کے ریکارڈ کی سامنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی چکن کڑائی سامنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی چکن کڑائی سامنے بہت خوبصورت لگ